پشو باندھ کر کے دودھ بیچ کر اپنا گزارا کرنا چاہتا ہے کئی پرکار کے کاموں کے لگ بک چومن ہی ہو جنا ہے یہ ہم نے ان کو دی ہے تاکہ اس میں سے لوگ اپنا کام کر سکے تو ایسا پریکٹیکل یعنی ہم نے کر کے دیکھا ہے کہ جس کی ضرورت ہے اس کو بلا کر اس کو ساہتہ کرنا یہ نہیں ہے کہ ہم نے پبلش کر دیا جس کو پہنچ ہے وہ لے کر کے چلا جا جس کی پہنچ نہیں ہے وہ ہاتھ ملتا رہ جا جس کی ضرورت ہے اس کو پہلے دیں گے ان کی ضرورت پورے ہونے کے بعد پھر اس کے بعد اپر لیول ہے پھر ہم اس کو ہو سکتا ہے ڈیڑھ لاکھ تک کے پریوار ہو سکتا ہے دو لاکھ تک کے پریوار ہو سکتا ہے ڈھائی لاکھ تک کے پریوار لیکن جو اچھا پریوار اپنا سمپن ہے بیس پچیز دار پر مہینے کا کمارا ہے وہ اپنا گزارا چلا رہا ہے لیکن جس کے گھر میں بلکل ابھی کچھ بھی نہیں ہے اس کو پہلے کیسے سنبھالا جائے سرکاری نوکری دیتے ہیں ہمیں ایک نیم بنایا ہے بڑی علوچنا بھی ہوئی بڑا سمرتھن بھی بلا دونوں باتیں ہوئی کیا کہ جس کے گھر میں ایک بھی سرکاری نوکری نہیں ہے اس نوجوان کو یا اس نویوٹی کو پانچ پرسنٹ ایکسٹرا مارکس دے کر کے بھی ہم نوکری دینے کے لیے نیم بنایا ہے کانون بنایا ہے کورٹ میں بھی گیا کورٹ نے ہماری بات کو اپہنڈ کیا سراحہ کہ نہیں یہ اچھی بات ہے ایک ویلفیر سٹیٹ یہ کام کر سکتی ہے تو اس فائیو پرسنٹ کے کارن سے بھی بہت ایسے پریوار جن کے گھر میں ایک بھی نوکری نہیں ہے وہ جو ہے نوکری میں لگ گئے تو ان کا بھلا اس میں سے ہوا تو ہم نے کبھی نعرہ نہیں لگایا گریبی ہٹا ہم تو جو بہت نیچے رہ گیا ہے ہمارا صدحانت ہے انتیو دائے انتیم کا اودائے اس انتیم کے اودائے کے ساتھ ہم چل رہے ہیں پانچ دینڈال جی کہا ہے کہ اگر دیش کے سماج کو سخی دیکھنا چاہتے ہو تو انتیم کا اودائے سدھانت پر چلو لاسٹ جس کو کہنا چاہیے اندر رو اس آدمی کو آگے آب بڑھاتے جاؤ پھر جو لاسٹ رہ جاؤ اس کو آگے بڑھاؤ جو لاسٹ رہ جاؤ اس کو آگے بڑھاؤ کرم سے جو نیچے رہ گیا ان کو آگے بڑھاتے جاؤ سماج میں ہم ایک ساتھ ایک جیسا سب کو نہیں کر سکتے یہ ایک تھیوری ایک چلی ہے جو کومنیسٹ خاص کر کے وچار دھارا کی کہ سب کو اگر برابر کرنا ہے ایک کرنا ہے ان کی دوری کو کم کرنا ہائیر اند لوہر ہائیسٹ ان لوہیسٹ کو اگر ان کی دوری کو کم کرنا ہے تو وہ گھرنا پیدا کرتے ہیں جو اوپر پہنچے ہوئے ان کے پرتی کہ ان کو پگڑ کے نیچے کھینچو امیروں کے خلاف اندولن چلاو ان کو نیچے لاؤ انہوں نے شوشن کیا ہے تاکہ یہ دوری کم ہو ہمارا کہنا ہے کہ اس کی وجہ جو اوپر پہنچے ہیں وہ پتہ نہیں کس کارن سے کیسے پہنچے اس کی بات میں کیا 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 سکتی ہے لیکن جو نیچے رہ گئے ہیں سد بھاونا پریم آتمیتہ یہ ہے کیوں اس کو اوپر اٹھاؤ اسے سنگرشنی آیا گا اس میں آتمیت آیا گی سماج کے اندر ایک سامجت سے آیا گا تو اس لیے نیچے جو رہا ہے اس کو اوپر اٹھنا کام جیسے کرنے لگ جائے تو پھر ان کا بھی بھلا ہو جائے گا اور جو اوپر گیا ہے وہ ٹھیک کارن سے گیا گلت کارن سے گیا ہے گلت کسی کے ساتھ نہ ہو ایسے نیم بنا کے رکھو کہ کوئی گلت کسی سے نہ کرے اس میں سے اس ویچاردھارہ میں سے دوری کم ہونی ہے سامجت سے ہوگا لیکن آپس میں ویر ویرود نہیں ہوگا گھرنا نہیں ہوگی بلکہ سامجت سے پریم آتمیتہ بڑھے گی اس لیے ہم انتیو دے کے بھاو سے نیچے کے لوگوں کو اپر اٹھنے کا کارکم بنایا ہم نے اور مجھے لگتا کہ آنے والے تین ورش میں ایک گریب سماج کی بہت بڑی سمسیاں کو مکارل کر جائیں گے گلت کام کرنے والو کو ہم روک پائیں گے